سلام علیکم دوستو ہر روز ساؤت چائنہ سی کے راستے ملیشیا ٹو چائنہ اور چائنہ ٹو ملیشیا سفر کرنے والا یہ جہاز آخر انڈین اوشن میں کیسے ڈوبا آخر کیا ہوا جس سے اسے اپنی ڈائریکشن چین کرنی پڑی وہ سب کچھ جانیں گے اس ویڈیو میں دوستو ہم بات کر رہے ہیں ملیشین ائرلائن کے فلائٹ ایم ایچ تری سیونٹی کی جس کے اچانک گم ہو جانے کی وجہ سے پوری دنیا پریشان ہے دوستو یہ جہاز یعنی فلائٹ ایم ایچ تری سیونٹی روزانہ اپنے مقررہ وقت پر کولا لمپور سے بیجنگ تک کا سفر کرتا تھا لیکن ایک روز یعنی آٹھ مارچ دوہزار چودہ کو یہ کولا لمپور سے اپنی اران تو بھری لیکن اپنی منزل یعنی بیجنگ تک نہیں پہنچا اس جہاز میں ٹوٹل دو سو انتالیس افراد تھے جو اس حادثے کا شکار ہوئے جن میں دو پائلٹس دس کیبن کریو اور دو سو ستائیس پیسنجر شامل تھے اور ان میں زیادہ پیسنجرز کا تعلق چائنہ سے تھا جو کہ اپنی منزل تک صحیح علامت پہنچنے کی یقین سے سفر کر رہے تھے لیکن وہ کہتے ہیں نا جو تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا دونوں پائلٹس بہت زیادہ ایکسپیرینس تھے جن میں کیپٹن زہری احمد شاہ کو تینتی سال کا فلائٹ ایکسپیرینس تھا اور یہ اس جہاز کے فرسٹ پائلٹ بھی تھے اور جبکہ دوسرے پائلٹ فریق عبد الحمید ایک جونئر پائلٹ تھے جن کو سات سال کا فلائٹ ایکسپیرینس تھا اگر اس جہاز کی بات کی جائے تو یہ جہاز بوئنگ ٹرپل سیون تھا جس میں نہ تو کسی قسم کی کوئی خرابی تھی اور نہ ہی اس جہاز میں کبھی الیکٹرک فالٹس یا میکینیکل فالٹس ہوئے تھے یہ چائنہ سے ملیشیا جانے والا ایک برو سے من فلائٹ جو روزانہ پانچ گھنٹے اور چونتیس منٹ کا سفر تہہ کر کے ملیشیا ٹو چائنہ یا پھر چائنہ ٹو ملیشیا جاتی تھی لیکن آج کا دن اس کے لیے بالکل نارمل نہیں تھا تیاری کرتے وقت اس میں اتنا فیول ڈالا گیا تھا جس سے یہ سیون آورز اینڈ فورٹی ون منٹس کا سفر کر سکتا تھا یعنی اپنی ضرورت سے سوا دو گھنٹے زیادہ ایکسپرا فیول برنا ائرپورٹ والوں کی روز کی روٹین ہوتی ہے جس سے اگر کسی امرجنسی کی وجہ سے اگر ہوای جہاز کو ہوا میں زیادہ اڑانا ہو یا کہیں اور ڈائویٹ کرنا ہو تو فیول کی کمی نہ ہو اڑان برتے وقت اور اڑان بھرنے کے بعد فسٹ کیپٹن زہری احمد شاہ ائر ٹریفک کنٹرول سے لگتار کنٹیکٹ میں تھے فلائٹ اپنے مقررہ وقت یعنی بارہ بج کر بے آلیس منٹ پر کوال علمپور سے ٹیک آف ہوا اور ساؤت چائنہ سی کے راستے سے بیجنگ کی طرف بڑھنے لگا ٹیک ایک بج کر نو منٹ پر جہاز نے اپنی لوکیشن ٹرانسپورٹر کوال علمپور ائر ٹریفک کنٹرول کو بیجی ٹرانسپورٹر جہاز میں ایک آٹومیٹک پروگرام اسٹیبلش کرتا ہے جو ہر تھوڑی بعد اپنی لوکیشن کو قریبی ریڈار تک پہنچاتا ہے اڑان بھرنے سے بیس منٹ بعد یعنی اب تک سب کچھ نارمل ہی چل رہا تھا لیکن اس کے ٹھیک دس منٹ بعد یعنی ایک بج کر انیس منٹ پر جب جہاز کال علمپور ائر جورسٹکشن سے نکل کر ویتنام کی ائر جورسٹکشن میں داخل ہوا تھا تو تب کال علمپور ائر ٹریفک کنٹرول نے جہاز کے پائلٹ زاری احمد شاہ سے بات کی پائلٹ کا جواب بھی خیریت میں آیا پر جہاز اڑانے والے دونوں پائلٹ اور کنٹرول ٹاور کو کیا پتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس وقت جہاز کو کال علمپور سے ٹیک آف کیے ستائیس منٹ ہو گئے تھے اب جہاز ملیشیا کی حدود کو پار کر چکا تھا اور اسے اب ویتنام کے ہوچی منٹ سٹی کو اپنے آگی کی ریپورٹ بیجنی تھی اصل میں جہاز جب تک اپنی منزل تک نہیں پہنچتا تو اسے اپنی روٹ کے ائر ٹریفک کنٹرول سے رابطے میں رہنا پڑتا ہے یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہونا تھا لیکن اس جہاز نے اپنے روٹ کے اگلے کنٹرول ٹاور یعنی ہوچی منٹ کو ریپورٹ نہیں کیا اور کال علمپور سے اپنے آخری رابطے کے تین منٹ بعد یعنی ایک بج کر اکیس منٹ پر یہ جہاز ہوچی من اور کال علمپور دونوں کے ریڈار سے غائر اور یہی وہ وقت تھا کہ جب سب چیزیں ابنارمل ہونے لگیں اس پر کال علمپور کنٹرول ٹاور کو کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ جہاز اپنی روٹ کے اگلے کنٹرول ٹاور یعنی ہوچی منٹ سے رابطے میں ہوگا لیکن جب ہوچی منٹ ٹاور والوں نے اسے اپنے ریڈار سے غائب ہوتے دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے انہوں نے خیریت معلوم کرنے کے لیے جہاز کے پائلٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن آگے سے کوئی جواب نہ ملا ہوچی منٹ ٹاور لگتار 18 منٹ تک کیپٹن سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا رہا لیکن ان کی سب کوششیں ناکام رہیں لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بات بہت بگڑ گئی ہے تو انہوں نے کولا لمپور ٹاور کو ساری تفصیلات دے دیں اور انہیں اس سچوئیشن سے آگاہ گیا جب بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو کنٹرول ٹاور کو ایک گھنٹے کے اندر اندر ریسکیو سنٹر کو انفارم کرنا ہوتا ہے لیکن کولا لمپور ٹاور نے اس میں دیری کر دی اور چار گھنٹوں کے بعد ایرونوٹیکل ریسکیو کوارڈینیشن کو انفارم کیا اب تک کافی دیر ہو چکی تھی اب تک تو فلائٹ ایم ایش تری سیونٹی کی بیجنگ میں لینڈ ہونے کا وقت ہو چکا تھا یعنی صبح کے سوچے بچ چکے تھے ایک آخری امید تھی کہ شاید جہاز اپنے وقت پر بیجنگ پہنچ جائے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا بیجنگ سے بھی رپورٹ اندازے کے بلکل برعکس ملی اور اب چھے بچ کر بتیس منٹ ہو چکے تھے ہر طرف سے نیگٹیو رپورٹ ملنے کے بعد جس جگہ سے یہ جہاز غائب ہوا تھا وہاں ایک سرچ اپریشن شروع کیا گیا جس میں سات ملکوں کے تیٹی فور شیپس اور ٹوئنٹی ایئٹ ائرکرافٹ شامل تھے ریسکیو ٹیم نے جہاز کو گلف آف تھائیلینڈ اور ساؤت چائنہ سی کے بارڈرز پر ڈونڈا لیکن بدقسمتی سے وہاں سے پلین کا کوئی نام و نشان نہ ملا جہاز کا اچانک غائب ہو جانا پوری دنیا کو چونکا رہا تھا اب تک سوشل میڈیا پر لوگوں کے سوالوں نے ہنگامہ مچا دیا تھا دنیا کے ہر نیوز چینل اور ہر اخبار میں یہ ایک بڑی ہیڈ لائن بن چکی تھی سب بھی لوگ ان مسافروں کے صحیح سلامت پہنچنے کی دعائیں مانگ رہے تھے جب ریسکیو ٹیم جہاز کے بارے میں کوئی خبر سامنے نہ لا پائی تو کئی ملکوں کی انویسٹیگیشن ٹیم نے بھی ساتھ دینے کا فیصلہ کیا جہاز کا اچانا غائب ہو جانا واقعی میں کسی کو حضم نہیں ہو رہا تھا اور یہ سرچ اپریشن چار دن تک جاری رہا پر کہیں سی بھی کوئی اچھی خبر نہ مل سکی اگر یہ جہاز سمندر میں کریش بھی ہو گیا ہے تو سمندر میں اتنے بڑے جہاز کا کوئی او ایک ٹکڑا تو موجود ہونا تھا نہ ریسکیو ٹیم نے جہاز کو ہر طرف ڈونڈا لیکن سرچ اپریشن کے چوتھے دن ایک عجیب خبر ملی جس نے پوری سرچ ٹیم کو صدمے میں ڈال دیا آپ کو بتا دیں کہ یہ جہاز آٹھ مارچ کو ایک بج کر اکیس منٹ پر سیویلین ریڈار سے تو غائب ہوئی تھی لیکن غائب ہونے کے بعد ایک گھنٹے تک وہ ملیشیا کی ملیٹری ریڈار پر نظر آ رہا تھا ملیٹری ریڈار سے یہ خبر ملی کہ یہ جہاز سیویلین ریڈار سے غائب ہونے کے بعد کچھ دیر تک اپنے اپنے روٹ پر سیدھے جا کر رائٹ ٹرم لیا اور اس طرف تھوڑی اور آگے جانے کے بعد ایک یوٹر لیا اور واپس ملیشیا کی طرف جانا شروع کر دیا یوٹر لینے کے اکتیس منٹ بعد تک یہ جہاز پیننگ سے ہو کر ملاکس ریڈ کی طرف مڑ گیا ملیٹری رینگ کی آخری لیمٹ تک جہاز ریڈار میں نظر آتا رہا اور اس سے ملی ریپورٹ سے یہ معلوم ہوا کہ فلائٹ ایم ایس تری سیونٹی کو انڈین اوشن کے اس پوائنٹ پر دیکھا گیا ہے اور اب دو بج کر بائیس منٹ ہو چکے تھے اور اب اس کے بعد فلائٹ ایم ایس تری سیونٹی نہ تو ملیٹری ریڈار پر شو ہوا اور نہ ہی کسی سیویلین ریڈار پر سب لوگ اس بات کو لے کر پریشان تھے کہ اس فلائٹ نے بیجنگ جاتے ہوئے اپنے روٹ سے الٹی ڈائریکشن میں یوٹرن کیوں لیا جو ٹیمز اس جہاز کو اب تک گلف آف تائیلینڈ اور ساؤت چائنہ سی میں ڈونڈ رہے تھے اب وہی اسے انڈین اوشن میں ڈونڈنے لگے لیکن اس سے بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا اس جہاز کو تلاش کرنے کے لیے جتنی گتیاں سلجانے کی کوشش کی جا رہی تھی وہیں وہ ان کو اتنا اور الجا رہی تھی اور کچھ دنوں بعد ایک اور خبر سامنے آئی جس نے ایک بار پھر سب کو ہلا کر رکھ دیا اور وہ یہ تھا کہ جب جہاز کا ملیٹری ریڈار سے رابطہ ختم ہوا تو وہ اس وقت بھی ایک سیٹلائٹ سے لگتار کنٹیکٹ میں تھا اصل میں بوئنگ جہازوں میں یہ ایک فیچر ہوتا ہے کہ جب وہ اپنا کمیونکیشن سسٹم خراب کر دیتے ہیں تو وہ اپنی قریبی سیٹلائٹ سے اپنا رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس جہاز نے بھی ہر گھنٹے بعد اپنے سے 35,000 کلومیٹر دور انمارسٹ نامی سیٹلائٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اس سیٹلائٹ پر سیف ڈیٹا کی مدد سے ایکسپرٹ نے ایک کمپلیکس کلکولیشن پرفارم کی تو اس سے فلائٹ ایم ایچ 370 کے اگلے موو کا بھی پتہ چل گیا اس سے یہ معلوم ہوا کہ جہاز ملیٹری ریڈائر سے غائب ہونے کے بعد جہاز نے ایک اور ٹرن لیا اور اسی ڈائریکشن میں انڈیا نوشن کے اوپر اڑتا رہا انمارسٹ سیٹلائٹ کو صبح 8 بج کر 19 مجھنٹ پر اس جہاز سے آخری سگنل ریسیب ہوا یہ جہاز کا آخری سگنل تھا اس کے بعد وہ کسی بھی ائر کنٹرول ٹاور ریڈار یا سیٹلائٹ میں نہیں دیکھا گیا یعنی جس وقت ریسکیو ٹیم پہلی بار جہاز کو ڈھونڈ رہی تھی اس وقت یہ جہاز فلائے کر رہا تھا لیکن اس کی لوکیشن وہاں سے بہت دور تھی ساری امیدیں ختم ہو جانے کے بعد انویسٹیگیشن ٹیم اس نتیجے پر پہنچی کہ جب جہاز کا سیٹلائٹ سے رابطہ ٹوٹا تو وہ اس وقت قریب 8 آورز کا سفر کر چکا تھا اور اپنے فیول کو پوری طرح سے استعمال کر چکا تھا انویسٹیگیشن ٹیم نے انڈیا نوشن کے اس پوائنٹ پر جہاں سے فلائٹ کا سیٹلائٹ سے رابطہ ٹوٹا تھا وہاں پر ایک کرب لگایا اور آخر میں یہ مان لیا گیا کہ جہاز نے فیول ختم ہونے کی وجہ سے یہاں پر ہی کریش ہو گیا ہے دوہزار پندرہ میں فلائٹ کے غائب ہو جانے کے بعد اچانک لینڈنگ میں کام آنے والا لائٹ فلیف لون کا ایک ٹکڑا آئیلینڈ آف ری یونین میں ملا جس سے یہ ثابت ہوا کہ جہاز اپنی نوکیبل سمندر میں ڈوب گیا ہوگا تب ہی اس کے جٹکے سے فلیپ راؤن ٹوٹ گیا اس جہاز کو انڈیا نوشن میں ڈھونڈنے کے لیے لگتار تین سال تک ڈیپ سی اپریشن چلایا گیا جس سے 160 ملین ڈالرز کا خرچ آیا لیکن پھر بھی جہاز کا کچھ نہ ملا ایسا کرنا اس لیے ضروری تھا کیونکہ جب تک فلائٹ کا بلیک باکس نہیں ملے گا تو پتہ کیسے چلے گا کہ فلائٹ کے اندر کیا ہو رہا تھا اس کے غائب ہونے کے پورے آٹھ سال بعد یعنی فیبرری ٹوٹی ٹوٹی ٹو کو اس کے ملنے کی ایک اور امید دلائی گئی ایک بریٹش ریٹائر ایرو سپیس انجینئر ریچرڈ گارفری نے دعویٰ کیا ہے کہ ویک سگنل پروپیگیشن کے ذریعے جہاز کی اصلی لوکیشن کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے لیکن اس سے اب کوئی فائدہ نہیں کیونکہ ریچرڈ کی بتائی گئی لوکیشن کے مطابق جہاز میپ پر بنے اس کروڈ ایریا میں چار ہزار میٹر تک نیچے موجود ہے جہاں سے جہاز کو نکالنا ایمپوسیبل ہے جہاز کے کریش ہونے کی وجہ بھی جہاز کے ساتھ پانی میں ڈوب گئی جہاز کسی الیکٹرک فال کی وجہ سے ڈوبتا یا کسی ہائی جیک جیسی سازش کا حصہ تھا اس کا پتہ تو جہاز کے بلیک باکس میں ہی ریکارڈ ہے جس تک پہنچنا ابھی تک تو ممکن نہیں کیونکہ یہ جہاز اتنی ہی گہرائی میں ہے جتنی گہرائی میں دنیا کا سب سے بڑا کہلائے جانے والا جہاز ٹائٹینک ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ